امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و آفیت سے ہوں گے دوستوں موجودہ دور کے اندر امت مسلمہ کے حالات دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری قوم نے بات نہ ماننے کا امتحان فاس کر دی ہے اللہ نہ گرے اللہ نہ گرے یہاں پر اپنی ذاتی بات منوانا مقصد نہیں ہے یہاں پر صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہماری قوم کے اندر دینی ادبار سے کچھ تھوڑی بہت غیرت پیدا ہو جائے جو اللہ حفاظت فرمائے اس وقت نہ کے برابر ہو چکی ہے ہم سب جانتے ہیں مہینہ پر سے حالات فلسطین کی کتنے غراب ہیں اور دس ہزار سے بھی زیادہ بلکہ مجھے لگتا ہے اس سے بھی کئی گناہ زیادہ وہاں مسلمان معصوم بچے چھوٹے چھوٹے بچے ان کو شہید کر دیا گیا کتنے بچے ایسے ہیں جو ابھی دنیا میں پیدا ہوئے تھے ایک دو دن کے تھے اور اسی وقت جو ہے وہ جامع شہادت پی گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے گھر والوں کو سبر عطا فرمائے اور ان کے اس طرح سے اس دنیا سے جانے پر کم سے کم ہمیں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ دینی غیرت و حمیت عطا فرمائے میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں دوستو میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ موجودہ دور میں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ مسلمان ایکسپٹ کرتے جا رہے ہیں یعنی شروعات میں تھوڑا بہت غم و غصہ تھا شروعات میں تھوڑا بہت افسوس تھا لیکن اب تو ہی وہ لگ رہا ہے جیسے مسلمانوں نے یہ سوچ لیا کوئی یہ تو روٹین کی چیزیں یہ تو ہوتا رہتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے یعنی کہ یہ چیزیں اب برم ہونے کی ہی نہیں اس پر مسلمانوں کا اب افسوس ہوتا ہی نہیں تو روس کی بات ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ جب کوئی نئی فلم ریلیز ہوتی ہے ایسے کسی موقع پر تو ہم میں سے بہت سارے لوگ حالات کی پرواہ کیے بغیر فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ جن لوگوں کی فلمیں ہٹ کروانے کا ذمہ ہم لوگوں نے اپنے اوپر لیا ہے یا ہم نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے ان لوگوں نے ہماری قوم کے لیے ہماری لیے کبھی آواز نہیں اٹھائی جب ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حق میں حالات خراب تھے چاہے وہ سی اے 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 این آٹسی ہو یا کسی کی لنچنگ ہو یا کسی کو مارنا دھاڑنا ہو یہ لوگ کبھی نہیں بولے حتیٰ کہ آپ فلسطین کی حالات خراب ہیں کتنے ایکٹر اور ایکٹریس ایسے ہیں جو نیو یورک سے بول رہے ہیں امریکہ سے بول رہے ہیں اسٹریلیا سے بول رہے ہیں برازیل سے بول رہے ہیں نہیں بول رہے تو یہ لوگ نہیں بول رہے ہیں ہم لوگ انہی کی فلم ہٹ کروانے جا رہے ہیں اور کینٹین میں جا کر کہ اسرائیل کا پروڈک خریدیں گے اسرائیل کا پرگر خریدیں گے اسرائیل کی پیپسی اور کوکاکولا خریدیں گے اور فخر محسوس کریں گے کہ ہم نے ایک مسلمان کی فلمٹ گرا دی میرے دوستوں ہم بہت غلط فہمی میں بہت زیادہ غلط فہمی اللہ کے باسطے ہیں جیسوں سے توبہ کرو باز آجاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تیرے رب کا کوڑا عذاب کا کوڑا بہت سخت ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے بس ڈرنے کی توفیق دے اور وقت سے پہلے اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق دے ورنہ حالات اچھے نہیں ہے میرے دوستوں ان فلموں کے ذریعے سے یہ ذرائیلی کمپنیاں اپنا پروفٹ کمانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان کے پروڈکس فلموں کے جو سینیما ہول ہوتے ہیں ان کی کینٹین کے اندر بھی مل رہے ہوتے ہیں انہی کا برگر انہی کا پپ کارڈ انہی کی کولڑ رنگ اور ہم لوگ جو ہیں وہ غفلت کے اندر انسانی چیزوں کو کھاتے اور پیتے ہیں اور ہم سمجھتے بھی نہیں کہ فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہا اس میں ہمارا بھی تعابون ہو گیا ہماری جیب کا پیسہ بھی لگ گیا دوستو اس وقت پوری دنیا کے اندر حالات بہت زیادہ سکتی ہیں دیکھنے میں یہ آیا کہ مسلمانوں نے جب اسرائیل کے پروڈکس کا بائکاٹ کیا تو دنیا میں ہاہکار مجھی ہے مارکٹ کو جھڑگا لگا ہے ملین اور ملین ڈالر کا جھڑگا لگا ہے ان اسرائیلیوں معمولی بات نہیں یہ بھی تب ہوا ہے جب ہم نے صرف پانچ دس پرسنٹ تھوڑی بہت اپنی احیاشیاں چھوڑی ہیں اللہ معاف کریں مجھے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن حقیقت یہی ہے یہ کونڈرنگ وغیرہ کوئی ہم طاقت کے لیے کیلشم کے لیے ویٹمین کے لیے دولے بھی تھے یہ تو ہماری احیاشیاں تھی اس طریقے کی چیزیں مسلمانوں نے صرف پانچ دس پرسنٹ ان کو چھوڑا ہے اور پوری دنیا کے اندر ہاہکار مجھی ہے یہودی گھٹنوں پر آگئے یہاں تک دیکھنے کو آ رہا ہے کہ بہت سارے پروڈکس یہودی ایک کے ساتھ ایک فری دے رہے ہیں آفر لگا دیا سو روپے کی چیز بیس روپے کی تیس روپے کی مل رہی ہے یہاں تک نوبت آگئی ہے وہ بھی تب جب ہم نے صرف پانچ دس پرسنٹ تقوی اختیار کیا ہے دوستو اگر ہم سو فیزت متقی بن جائیں تو یقین مانیے ہمیں اسرائیل سے میدان میں اتر کر لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ تو اپنی موت آم مر جائیں گے یہ تو ختم ہو جائیں گے یہ کھڑے میں اپنی مارکٹ کے اوپر ہے اللہ کرے ہمیں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور پھر ان غلط باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے